سچنٹرنولکر رکی پونٹنگ راہول ڈریوڈ سوچئے میں ان افراد کا نام کیوں لے رہا ہوں آج شویب اختر کا جنم دن ہے اور شویب اختر کے جنم دن کے موقع پر ان اہم ترین کھلاڑیوں کے رائے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بھی آگاہی حاصل ہو سکے کہ شویب اختر کیا تھا شویب اختر نے 444 انٹرنیشنل ویکٹس حاصل کی لیکن سچنٹرنولکر کہتے ہیں کہ اگر شویب اختر فٹ رہتا اور شویب اختر کو مکمل کھیلنے کا موقع دیا جاتا تو شویب اختر دنیا کا بہترین بلے باز اور سب سے لیڈنگ ویکٹ ٹیکر ہوتا شویب اختر کے بارے میں آج راہول ڈریوڈ ڈریکی پونٹنگ کی تمام تفصیلات جانیں گے لیکن سب سے پہلے سچنٹرنولکر کے بات کرتے ہیں سچنٹرنولکر کہتے ہیں کہ شویب اختر کا جب بھی سامنا ہوا تو مجھے موت سامنے نظر آئی وہ لکھتے ہیں کہ سد شکر کے میں آسٹریلیا یا انگلینڈ کی ٹیموں میں شامل نہیں کیونکہ آسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ جیسی تیز ویکٹوں پر شویب اختر کا سامنا کرنا پڑتا شویب اختر یو اے پاکستان اور بھارت جیسی ڈیڈ ویکٹس پر بھی بھونسر سے انہیں ڈرائیا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ خوف محسوس کرتے شویب اختر کے دوڑنے کا انداز ان کی بولنگ سٹائل ان کا تیز ترین بول کروانا یہ کسی ڈراؤن خواب سے کم نہ تھا بیٹسمن کے لیے شویب اختر کو فیس کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا بیٹسمن کی یہی فتح ہوتی تھی شویب اختر کے سامنے رنز بنانے کے علاوہ ویکٹ پر کھڑا ہو جانا یہی ہمارے خواہش ہوتی تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ شویب اختر کو فیس کرتے ہوئے ویکٹ پر کھڑے رہیں اور ان کے علاوہ دیگر جو بولرز ہیں ان کے موجودگی میں رنز بنا لیے دیں اسے دوران ہم کوشش کرتے تھے کہ رنز بھی بنائے دیں اور یہ شویب اختر کا خوف تھا جس کا ہم مقابلہ کیا کرتے تھے راہل ڈریویڈ کلکتہ میچ کے بعد کے مناظر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ بھگوان سے یہ پراتنہ کرتا تھا کہ شویب اختر میرے خلاف نہ آئیں اور میری یہی دعا رہتی تھی کہ شویب اختر بولنگ کے لیے میرے سامنے آئیں تو جلد سنگل رنز لے کر دوسرے کھلاڑی کو شویب اختر کو فیس کرنے کا موقع دیا دے شویب اختر ہمارے لیے ایک بہت بڑی طاقت تھے اگر وہ جس دن جوبن پر ہوتے اروج پر ہوتے تو پھر ان کو کھیلنا ناممکن ہوتا ریکی پورنٹنگ اس حوالے سے ایک ریالٹی شو میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے نیٹس میں بریٹلی کا مقابلہ کیا بریٹلی کو فیس کیا لیکن شویب اختر کا خوف شویب اختر کا دوڑنے کا انداز شویب اختر کے بڑے بال اور شویب اختر کے بولنگ یہ میرے لیے ہمیشہ ڈراؤنا خواب اور خوف کی علامت رہی ہے میں نے شویب اختر کو فیس کیا ان کے خلاف رنس بنائے لیکن ہمیشہ مجھے یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں گین میرے سر پر یا پسلیوں کو آ کر توڑ نہ دے ہیلمٹ کو توڑتے ہوئے کئی کھراریوں کو شویب اختر نے زخمی کیا برائن لارا دنیا کے بہترین بلے باز رہے ہیں شویب اختر کی گیندو کا وہ بھی شکار ہوئے آنے والے دنوں میں ہم شویب اختر سے متعلق ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں جو ہم اپنے ویورز کے لئے لائیں گے تاکہ آپ آگاہی حاصل کر سکیں کہ پاکستان نے کیسے ستارے پیدا کیے ہیں اور شویب اختر نے کیسے پاکستان کا نام روشن کیا میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ سچائی پرمامنی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں